اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف شر ایک حاملہ ماں کو اسپطال میں منتقل کیا گیا اس کے بچے کی ڈیلیوری تھی بچے کی ڈیلیوری ہوئی اور ماں انتظار کر رہی تھے کہ کب میرا بچہ میری باہوں میں آ جائے گا بچہ تو نہیں آیا ڈاکٹر آیا ماں کے پاس ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ یہ جو بچہ تم نے پیدا کیا ہے اب اس کو دودھ مت پلانا کچھ کھلانا مت اس کو مرنے دینا کیونکہ ویسے بھی یہ کچھ ہی گھنٹوں میں مر جائے گا ماں یہ سن کر چونک اٹھی تھیکس ٹو آرائی گرار جنہوں نے یہ ہمیں موٹیویشنل سٹوری دی لوگوں کو ماں کا رشتہ بتایا وہ ماں جب چونک اٹھی اسے پوچھا کیا مستا ہے میرے بچے کو جب بچہ دیکھا تو بچے کی گردن بچھنی جانت کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی ہڈیاں موڑی ہوئی تھی ہاتھ سینے کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ بچہ تھا ڈاکٹرز نے کہا یہ ویسے بھی جو بیز ہنٹے سے زیادہ نہیں نکالے گا تم اس کی دکلیف کو گم کرو اور اس کو کچھ نہ دو مرنے دو یہ ڈاکٹرز کی ریکمینڈیشن تھی ماں کیا کسی ریکمینڈیشن کو مانتی ماں نہیں مانتی ماں نے کہا نہیں میں تو اس کو گھر لے کر جاؤں گا اسی بچے کو لے کر گھر چلی گئی میں اس کو پالوں گی جیسا بھی ہے میرا لال ماں نے اس کو پالا اس کا نام رکھا کلارڈیو کلارڈیو کا بالا مرنے نہیں دیا اور پھر کلارڈیو جو ہے وہ بچ گیا آج کلارڈیو اکاؤنٹنٹ بن چکا ہے آج کلارڈیو موٹیویشنل سپیکر ہے دنیا کے بڑے بڑے کالوجیز اور یونیورسٹریز میں لیکچور دیتا ہے زندگی کیسے گزاری جائے اس نے حیران کر دیا دنیا وہ بچہ جس کو ڈاکٹرز کہتے تھے یہ بچے کا نہیں وہ بچہ جس کو کہتے تھے کہ بیماری دینا چاہیے آج بھی وہ ایک ہڈیو کی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک ایفیت ہے ڈاکٹر علاج تو نہ کر پائے آج بھی کلارڈیو جو ہے اس کی گردن بیسے ہی کمر کے ساتھ لگی ہاتھ بیسے ہی ہیں پوری دنیا گولڈا دیکھتا ہے سیدھا نہیں دیکھ سکتا لیکن زندہ ہے ساسے لیتا ہے اور دنیا وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ کیسے جیتے ہیں یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ جب پوری دنیا آپ پر ہار جاتی ہے پوری دنیا آپ پر یقین کھو بیٹھتی ہے ماں کا یقین کبھی آپ پر نہیں روکی